محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین آپ کا ہمارا اسلامیک چینل اسلامیک لرننگ سینٹر میں خیر مقدہ میں خوش آمدید ہے ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر انیس مد کا بیان آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے مد کس کو کہتے ہیں اور مد کی کتنے قسمیں ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے مسنا ہونے پائے تو چلیے سبق شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل مد واجب بمانہ اہم ہوگا حروف مدہ کتنے ہیں حروف مدہ تین ہیں علف یا واو علف سے پہلے زبر یا ساکن سے پہلے زیر واو ساکن سے پہلے پیش ہو اب یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ رہے گا اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہے یعنی مد واجب بمانہ اہم ہوگا نمبر دو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا حمزہ اب کہاں رہے گا دوسرے کلمہ میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں رہے تو مد منفصل ہے نمبر تین حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا یعنی حروف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا رہے گا جزم رہے گا یا تشدید رہے گا تو وہ مد لازم ہے وہاں پر اور ایک علیف سے زیاد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں اب آگے ملاحظہ کریں دیکھیں یہ ہے مد متصل کی مثال اور یہ مد منفصل کی مثال اور یہ مد لازم کی مثال ہے سب سے پہلے مد متصل کی مثال دیکھیں مد متصل کی سکھاتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو جیم مد علیف ہے اب حمزہ یہیں پر اسی کلمہ میں ہے سین یا زیر سی اوپر مد سی حمزہ تا زبر ات سی ات یہ حرف مد یہاں پر یا ہے اب یا کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے یہاں پر مد متصل ہے سی ات سین واو پیش سو اوپر مد سو حمزہ پیش او حرف مد واو ہے یہاں پر اب اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے سو او سو او اب مد منفصل کی مثال فا یا زیر فی یہ فی ایک کلمہ ہے اور دوسرا کلمہ امری نہ ہے یہاں پر مد منفصل کی ایک پہچان ایک یہ بھی ہے کہ چھوٹا مد رہتا ہے دیکھیں مد متصل میں بڑا مد رہتا ہے تو حرف مد یہاں پر یا ہے اب حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہ مد منفصل ہے فا یا زیر فی اوپر مد فی حمزہ میم زبر ام را زیر ری امری نون الف زبر نا امرینا فی امرینا لام الف زبر لا اوپر مد لا حمزہ حمزہ زیر اے لام کھڑا زبر لا لا الہ الہ ایک دوسرا کلمہ ہے ہا زبر ایلہ لا الہ حمزہ نون زیر ان نون یہاں پہ اخفہ کرنا ہے یہاں پہ اخفہ کرنا ہے اب مد لازم کی مثال حرف مات کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید رہے گا حمزہ کھڑا زبر آ آل آ نون زبر نا آل آنا حا علیف جیم زبر حاج حرف مات علیف ہے اب اس کے بعد والے حرف میں تشدید ہے یہ مد لازم ہے اوپر مد حاج جیم واو پیش جو حاج کاف زبر حاج کا واو ساد زبر وس ساد فا کھڑا زبر صاف کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش یہ حرف مددہ کے قائم مقام ہوتے ہیں وصاف اوپر مد وصاف فا کھڑا زبر فا وصاف تازیر تی وصاف تی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سن میں آگیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگر آپ ہمارے چنل میں نئے ہیں تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اگلا سبق ہمارا ہوگا تختی نمبر بیس تب تک کے لئے مجھے دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ